ملیشیان کمپنی ای ڈاٹ کو گروپ پاکستان میں پچیس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی ملیشیان کمپنی کے سربراہ کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات تاریخی موڑ میں داخل ہو گئے وزیر آزم عمران خان برطانیہ کشمیر پر عالمی کانفرنس رکوانے میں بھارت کو ناکامی چار فروری کو برطانیہ میں کشمیر پر عالمی کانفرنس منعقد ہوگی برطانوی پارلیمنٹ میں بھارتی مزالی مجاگر کیے جائیں گے شاہ محمود قریشی بھی عالمی کانفرنس سے خطاب کریں گے یوم کشمیر پر پاکستان میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجیتی کے لیے زنجیر بنائی جائے گی پانچ فروری کو دنیا بھر میں یوم کشمیر منایا جاتا ہے لاہور سانحہ سائیوال کے مجرم ابھی تک سامنے نہیں آئے سانحہ سائیوال کو دبانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری سانحہ سائیوال پر اپوزیشن جماعتیں بھی خاموش سانحہ سائیوال کو دبانے کا مقصد ماورائے عدالت قتل کو جاری رکھنا ہے عوام حکومت وادوں کے باوجود ظالموں کو سزا نہیں دے سکی سانحہ سائیوال میں ظالموں کو سزا کا نہ ملنا انصاف کا قتل ہے سانحہ سائیوال میں مظلوم لواہے کی اندربت تہران انقلاب ایران کی چالیسویں سالگیرہ پر ایران میں نئے میزائل کی لانچنگ نئے میزائل کا نام ہویز رکھا گیا ہے بلیسٹک میزائل کی رینج تیرہ سو کلومیٹر ہے ایران میزائل ٹیکنالوجی پر مبالغہ آرائی کرتا ہے سالانہ عربوں ڈالر ایران سے بیرونی جنگو پر خرچ کیے جا رہے ہیں مبسرین امریکہ کی ایران کو بلیسٹک میزائلوں کی تیاری پر دوبارہ وارننگ بحروت نو ماہ کے طویل تنازع کے بعد لبنان میں حکومت تشکیل پا گئی صدر مشالون سے ملاقات کے بعد سعاد الحریری نے اپنی حکومت کا آئلان کیا سعاد الحریری نے اپنی قابینہ میں مخلوط جماعتوں کے وزرائے شامل کیے لبنان میں سیاسی کشیدگی کے پیچھے مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف اجنڈے تھے حزباللہ لبنان کی متنازع ترین سیاسی جماعت ہے چین بدنامے زمانہ بلیک وارٹر کا صوبہ سنکیونگ میں تربیتی مراکز قائم کرنے کا اعلان صوبہ سنکیونگ چین کا مسلم اکسریتی آبادی پر مشتمل سب سے بڑا صوبہ ہے صوبہ سنکیونگ میں لاکھوں چینی مسلمان بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں سنکیونگ میں مبینہ طور پر تقریباً دس لاکھ کے قریب مسلمانوں کو ماورائے عدالت کیمپو میں رکھا گیا ہے صوبہ سنکیونگ میں چینی حکومت کے مظالم کے خلاف عالم اسلام خاموش اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی چینی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی واشنگٹن امریکی عدالت کا صحافی کی قتل پر شامی حکومت کو تیس کروڑ پچیس لاکھ ڈالر جریمانہ امریکی خاتون صحافی کو دو ہزار بھارہ میں شام میں قتل کیا گیا شام میں امریکی بمباری سے ہزاروں لوگ مارے گئے شامی خانہ جنگی میں بشار الاسد حکومت کو بچانے کے پیچھے امریکہ کا خفیہ ہاتھ رہا شامی خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد عوام خوشحالی کی منتظر چناب نگر کادیانیوں کی ویب سائٹ ربوہ ٹائمز پر کشمیریوں کے خلاف پر اپیگنڈا 24 اردو کے پروگرام دنیا میرے آگے میں کادیانیوں کے مکروع ازائم بے نقاب کادیانی ویب سائٹ ربوہ ٹائم نے بھارتی یوم جمہوریہ پر کادیانیوں کی خوب تشہیر کی 26 جنوری کو کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں یوم سیاہ کی حوالے سے ویب سائٹ پر ایک لفظ تک نہ لکھا گیا کادیانی کشمیر کو کادیانی سٹیٹ بنانا چاہتے تھے مبسرین نیو یارک امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں عالمی یوم بھرائے ہینڈ سکارف کا احتمام امریکہ یورپ اور افریقی ملکوں میں خواتین نے تقریب میں سکارف کو عورت کی زینت قرار دے دیا امریکہ اور مغربی ممالک سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کو ختم کرنے کی اپیل بلوچستان ایران سے غیر قانونی تیل سمگلنگ سے ہزاروں لوگوں کی جانوں کو خطرہ مافیا سمگلرز ایران سے غیر قانونی تیل کی ترسیل بڑے آئل ٹنکرو میں کرتے ہیں نچلے درجے کے سمگلرز عام گاڑیوں اور بسوں کے ذریعے تیل سمگلنگ کرتے ہیں بسوں میں تیل سمگلنگ سے درجنوں حادثات میں سینکڑوں لوگ زندہ جل جاتے ہیں جنوری 2019 میں کراچی سے پنجگور جانے والی بس میں ڈائی درجن کے قریب لوگ زندہ جل گئے بسوں میں غیر قانونی تیل سمگلنگ روکنے کے لیے حکومت بدترین غفلت کا شکار موسیقی